تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ویوان کے بارے میں ساتھ سال کا ایک ایسا پروڈیجی بچہ جس کے لئے سب بولتے ہیں کہ وہ فیوچر میں جاناثن جیسا ٹاپ پلئر بنے گا انڈیا کا لیکن آپ میں سے بہت ہائے لوگ بس ویوان کو گوڑل ویوان کے نام سے جانتے ہوں گے جب وہ گوڑل میں آیا لیکن ویوان کی بات کرنے سے پہلے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم آ کر شودری کی بات کریں کیونکہ سکسس مل جانے کے بعد میں تو ہر کوئی آپ کو پوچھتا ہے لیکن اس سکسس تک پہنچنے کے پیچھے کا جو سٹرگل ہوتا ہے ہارڈ وک ہوتا ہے وہ اکثر لوگوں تک نہیں پہنچ پاتا ہے اور اسی طرح سے ویوان کی سکسس کا بھی 90% شرے اس کے پیرنس کو جاتا ہے کیونکہ ٹیلنٹ تو بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے لیکن اس ٹیلنٹ کو صحیح سمیہ پر صحیح طرح سے ایڈورٹائز کرنا صحیح پلاٹفارم دینا ساری ریسورسز پروائیڈ کرنا یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے اور اس چیز کو ویوان کے پیرنس نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا ویوان کے چینل پہ آج بھی اتنے سارے کمنٹس دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس طریقے کے آئی فون پہ تو کوئی کچھ بھی کر لے سیٹ اپ بھی سے پروائیڈ کرا دوگے سپون فیڈنگ کرا دوگے تو کوئی بھی کچھ بھی کر لے گا لیکن جتنا آسان لوگوں کو لگتا ہے اگر پیرنس کی بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کے لئے آسان تھا یہ سب تو آپ کو آج دیکھنے کو مل رہا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ یہاں تک پہنچنے سے پہلے انہوں نے کیا کیا چیزیں کریں انہوں نے ایک ایک گیم ڈرائے کر رہا والورینٹ، ٹیکن سیون، فال گائز، امانگ اس، اومیگل، سی او ٹی موبائل اور پتا نہیں کیا کیا اپنی جیب سے پیسے لگا لگا کے کریٹ اوپننگ کریں بینہ سپانسر کے کیونکہ نارمل ویڈیوز پہ ہزار ڈیڑھ ہزار ویوز آتے تھے لیکن کریٹ اوپننگ پہ زیادہ ویوز چلے جاتے تھے کئی ہزاروں میں اپنے ہی پیسے سے گیو اویز رکھنا چاہے وہ ہیڈ فونز ہو، روائل پاس ہو، یو سی ہو پھر اپنے ہی پیسے سے ٹورنمنٹ سوست کرانا کیا آپ لوگوں کو پتا ہے ویوون کی نام سے ویوون کب بھی ہوا کرتا تھا جس کی لائف سٹریم بینہو نے چینل پہ کری ایک ایک سٹیج اور سب کے لئے اوپن تھا میری ٹیم نے خود پارٹیسپیٹ کر آتا ہماری بھی تھرڈ پوزیشن آئی تھی دس ہزار کا یہ ٹورنمنٹ تھا اور ہمیں پرائز پول ملا تھا انہی کی جیب سے پھر لوگ بولتے ہیں ایسی سیٹ اپ پروائیڈ کر دیا تو بھائی سیٹ اپ ایسے پروائیڈ نہیں کر رہا ہے آئی فون پہ بھی ایسی کھلنا سٹارٹ نہیں کر دیا سٹارٹنگ میں ان لوگوں نے انڈرویڈ فون سے کرائی تھی اور سٹارٹنگ کی ویڈیوز ان کی ایسی قوالیٹی میں شوٹ ہوا کرتی تھی اور پھر دھیرے دھیرے کر کے چیزیں ایڈ کریں اور کوئی آسان نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں کرنا آپ ایک پانچ سال کے بچے کو ریز بھی کر رہے ہو کیونکہ جب یہ یوٹیوب کرتے تھے تب پانچ سال کا تھا ویوون اور ایک پانچ سال کے بچے کی ایک ایک چیز کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے سیٹ اپ کو دھیرے دھیرے اپگریڈ کیا بہت ٹائن تک ان کی سٹریم کی قوالیٹی ایسی ہوا کرتی تھی اور ویسے کیا تمہیں پتا ہے تم اپنے فیوریٹ کریٹرز جیسے جاناثن، کلچ گارڈ، نیوزی، گارڈ گھا تک ان لوگوں سے لائف مل بھی سکتے ہو کیونکہ سٹین آپ آپ کے فیوریٹ یوٹیوبر اور ایسپورٹس پلیئرز کی این ایفٹی اور ایکسکلوزیف ڈیجیٹل کلیکٹیبلز لانچ کرنے والا ہے آٹھ اکٹوبر یعنی آج سے اور سٹین انڈیا کا پہلا پلاتفارم ہے جو ایسا کرنے والا ہے این ایفٹی مطلب نون فنجبل ٹوکنز مطلب ان کو کوئی بھی ریپلیکیٹ نہیں کر سکتا یہ بلکل یونیک ہوتے ہیں آپ کا این ایفٹی مطلب آپ بھی کا ہوگا آپ ان ایفٹی اور ایکسکلوزیف ڈیجیٹل کلیکٹیبلز سے کئی سارے انسٹین پرکز کلیم کر سکتے ہو جیسے کریٹرز سے ایکسکلوزیف شاوٹ آؤٹس ان کے ساتھ ٹاک شو ان کے ساتھ میچ کھلنے کا موقع اور ان سے ملنے کا بھی موقع آپ انہیں سٹین آپ پہ سٹین کوئنز کے تھرہ یو ایس ڈیٹی کرپٹو کرنسی سے خرید سکتے ہو اور جیسے خرید ہوگے ان کے پرکز آپ انسٹینٹلی کلیم کر سکتے ہو آپ ان کارڈز کو مارکٹ پلیس میں ٹریڈ بھی کر سکتے ہو اور انسٹیگرام کے نئے فیچر کے تھرہ این ایفٹیز کو لسٹ بھی کر سکتے ہو اور کون سے کریٹر کا این ایفٹی کس دن لانچ ہو رہا ہے اس کے لیے میں نے دسکرپشن میں کلینڈر ڈال رکھا ہے تو ابھی جاؤ سٹین آپ کو ڈاؤنلوڈ کرو اور ثابت کر دو کہ آپ اصلی فین ہو ایسی آڈیو اور ویڈیو کالیٹی میں بھی انہوں نے بہت زیاری سٹینز کری اور اس کے بعد دیری دیری سیٹ اپ کو اپگریڈ کرا اور جب لوگوں کو یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ اتنا چھوٹا بچہ اتنا اچھا کھیل سکتا ہے اور جب وہ لائف سٹین پہ کھیلتا تھا اس میں بھی جب لوگوں کو لگتا تھا کہ اس نے کوئی hack لگا رکھا ہے کچھ config لگا رکھا ہے تو اس چیز کو غلط پروف کرنے کے لیے ان لوگوں نے multi camera setup تک ڈالا جہاں پہ پوری stream پہ لوگ دیکھ سکتے تھے کہ اس طریقے سے کھیلتا ہے اور کوئی بھی unfair means کا use نہیں ہو رہا ہے اور ویون کے چینل پہ بھی traffic آنا تب شروع ہوا جب ان کے چینل پہ 500 سے زیادہ ویڈیوز ڈال چکی تھی اور ہر ایک ویڈیو اور ہر ایک stream میں اس کے parents کا پورا ہاتھ رہتا تھا پورا supervision رہتا تھا کیونکہ ان کو بھی control کرنا تھا اپنے بچے کا screen time ان کو وہ بھی balance maintain کرنا ہے کہ اس کی upbringing بھی اچھی ہو یہ گیم کو بھی manage کرے ساتھ میں study سے بھی اس کا من نہ ہٹے اس کے بات دیلی ان کے چینل پہ content آتا تھا 2020 سے upload کر رہے تھے اور آج 2022 ختم ہونے کو آیا ہے اور ان کے چینل پہ 700 سے بھی زیادہ ویڈیوز ہیں تو آپ کنسیسٹینسی بھی سمجھ سکتے ہو کس کنسیسٹینسی کے ساتھ انہوں نے upload کر رہا content only for watching ان کے parents میں میں نے ایک بات نوٹس کری یہ لوگ ہمیشہ سے بس content کی quality کو improve کرنے میں لگے رہتے تھے جنہوں نے giveaways کرے جنہوں نے setup کو improve کرنے میں لاکھوں روپے لگائے وہ تو الگ اپنے سارے contacts بنانے کی کوشش کری الگ الگ creators کے ساتھ میں collab کرے اپنے thumbnails کی quality یہاں سے یہاں تک improve کر دی اپنے ویڈیو کے لئے professional editor رکھا جو ہر ایک ویڈیو کو بہت ڈھنگ سے edit کر کے ڈالتا تھا اور یہ سب کی بات بھی دیکھو ان کے پہلی ویڈیو آئی تھی 29 جون 2020 کو اور ان کے پہلے کے 10,000 سبسکرائبر complete ہونے کے لئے بھی ان کو 15 اکٹوبر 2021 تک کا انتظار کرنا پڑا تھا لگ بھاک ڈیڑھ سال کا اور اس کے بعد جا کے چینل کو growth ملنا سٹارٹ ہوئی اور growth بھی کچھ اس طرح کی ملی جیسے کوئی خزانہ ان لوگوں کے لئے انتظار کر رہا تھا اور یہ انس کے لئے بس خدا ہی کر رہے تھے اتنے ٹائم سے اب دھیرے دھیرے ویڈیو آئی کا گیمپلے لوگوں کی نظر میں آنے لگا تھا لیکن اس کے پیرنٹس نے پلاتفرم تو پورا دیا لیکن ان سب چیزوں کو لوگوں نے اپریشیٹ بھی اس لئے کرا کیونکہ ویڈیو آئی کا گیمپلے اتنا دمدار تھا دھیرے دھیرے کر کے بی جی ایم آئی کے سارے ٹپ کریٹرز اس کا نام لینے لگ گئے اس کو اپریشیٹ کرنے لگ گئے یہ تھوڑا سوڑا 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 سمجھ رہے ہو جو حساب سے وہ اپروو کر رہا ہے I think وہ سولہ سال کے عمر میں فار دے گا اور آپ کا ویوہ آنے والے ٹائم میں دیٹ پر سے سپرستال بنے گا بس سپورٹ is important جسٹ اماجن کر کے دیکھو یہ بھی ساتھ سال کی ایج میں اپریسیشن ملنا سٹارٹ ہوا لیکن وہ پہت سال کا تھا جب سے وہ اس کو دکھا رہے تھے کھیلتے ہوئے اور کیول بی جی ایم آئی میں نہیں سی او ڈی میں بھی یہ لڑکا بہت اچھا کھیلا کرتا تھا اور ایون پانچ سال کی ایج میں ہی کوئی بندہ تھری فنگر کلو کھیل رہا ہے آپ سب لوگوں کو وہ ٹائم یاد ہوگا جب سب لوگ ٹو تھم پہ کھیلا کرتے تھے اور ان میں کوئی تھری فنگر کلو والا مل جاتا تھا تو اس کو کتنی عزت دی جاتی تھی اور ہم لوگ تیار ٹینیجرز تھے ہمارے ہاتھ اتنے بڑے تھے کہ ہم فون کو اچھے سے پکڑ سکتے ہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب ٹو تھم سے سیدھا کوئی کلو پہ شفٹ کرتا تھا تو اسے کتنی دکت ہوتی تھی ہمیں خود کتنا زیادہ ایجسمنٹ کرنے پڑتے تھے اور وہاں پہ یہ بچہ پانچ سال کی عمر میں تھری فنگر کلو کھلتا تھا وہ بھی فل جوائروں کے ساتھ ایک بڑی سی سکرین کو پہلے پکڑ پانا اس پہ تین فنگرز لگا پانا ایک آکوڑ سی پوزیشن ہوتی ہے تھری فنگر کے لئے ساتھ میں آپ الگارٹو کی موٹی سی کیول لگا دو گے تو فون کو گرپ کر پانا بہت مشکل ہوتا ہے ایک ٹینیجر کے لئے ہی اور یہاں پہ تو یہ پانچ سال کا تھا اور اس میں بھی انڈرویڈ میں فل جائروں میں اس کا ایسا کنٹرول ہوا کرتا تھا اور پھر تھوڑا سا اچھی گرپ بننے کے بعد اس طریقے کا کنٹرول لگا پانا اپنے جائروسکوپ کے اوپر کہ ایسے تم کارٹریس کر رہے ہو یہ کوئی بچے کا کھل تو نہیں ہوتا ہے پن انٹینڈڈ پھر ایک چیز مجھے بہت زیادہ اچھی لگی تھی ویوان کے گیمپلے میں کہ اس نے شورٹکٹس کا کہیں پہ بھی یوز نہیں کرا شورٹکٹس مطلب آپ جیسے پیک ان اوپن سکوپ ہی ہو گیا وہ آرام سے یہ چیز کر سکتا تھا اور لوگ بہت آرام سے سمجھ سکتے تھے کہ بندے کو تھوڑا سا بیٹ کم ایکسپیرنس ہے اس طریقے سے وہ کھیلتا ہے کہ وہ ایک ہی بار میں پیک بھی دبا رہا ہے اور ایڈی ایس بھی دبا رہا ہے لیکن گیمپلے میں اس نے کہیں پہ بھی گنجائش نہیں چھوڑی اگر وہ چیز کرنے سے گیمپلے بیٹر ہو سکتا ہے تو اس نے پیک اور اوپن سکوپ کو بھی الگ رکھا کیونکہ اس سے وہ یوٹلائز کر سکتا ہے اس فیچر کو بہت اچھے طریقے سے کہنے کا مطلب ہے کہ لوگ کیول اس کی ایج دیکھ کر کھیلنے نہیں آتے تھے اس کی ایج کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے وہ کھیلتا ہے کیا اس کا گیم سینس ہے کیا اس کا ایم ہے کیا ٹیکنیکس رہتی ہیں وہ سب دیکھنے کے لیے آتے تھے اور آج بھی آتے ہیں اور پھر لوگ بہت ارام سے یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ بندہ بس پیڑ گلاب کر رہا ہے بڑے بڑے یوٹیوبر کے ساتھ میں اس وجہ سے فیمس ہو گیا ان کو ان کی پروگریس سے مطلب نہیں ہے ان کی سٹرگل سے مطلب نہیں ہے ان کو یہ بھی نہیں دیکھنا کہ بندہ کتنا اچھا کھیلتا تھا اگر مان لو ایک بار کو ویسے تو کوئی پروف نہیں ہے کہ وہ پیڑ تھا اگر پھر بھی ایک بار کو مان لو پیڑ تھا بھی تو بھی آپ کو یہ نہیں دیکھتا تھا کہ گیم پلے کس طریقے کا ہے سب سے پہلے چیز یہ کنٹرول دیکھو ویون کا اپنے کیریکٹر کے اوپر اب یہ ساری چیزیں تو بچہ اپنے دھماک سے سوچ رہا ہے اس کے کوئی کان میں تو بول نہیں رہا کہ اب بک سے پہ چڑ جاؤ اس طریقے سے پیک کر کے بیٹ جاؤ پری فائر رکھنے لگ جاؤ تم بندے کو کنفیوز کر دوگے وہ یہ نہیں ایکسپیک کر رہا ہوگا کہ تم اس طریقے سے بیٹھے ہوگے اور وہ بھی تب جب ماوی جیسا بڑا پلیئر سامنے ہو پھر یہ نہیں دیکھتا تھا کہ اتنی چھوٹی سی ایج پہ بچے کا اتنا بڑیا ایم ٹرانسفر ہے اس طریقے کا ساؤنڈ سینس ہے کہ وہ اتنے ایککوریٹلی وہ بندے کی لوگیشن پتہ لگا لیتا ہے اور پھر پری فائر ڈال دیتا ہے جوائسٹک پہ کتنا اچھا کنٹرول رکھتا ہے کور کے آسپاس کور سے زیادہ باہر نہیں نکلتا ہے کتنے اچھے طریقے سے پریڈک کرتا ہے کہ بندہ کہاں سے نکلنے والا ہے ایسے ایسے اینگلز نکالنا جو ایک سات سال کے بچے سے تو آپ ایکسپیک کرو گے ہی نہیں اور اپنین کی بہت ایکسپیکٹیڈ مومنٹس بھی پریڈک کر لینا پھر اتنا دماغ لگا کہ یہ نیڈ کرتا ہے اتنا آکیوریٹلی آئی بٹن کا یوز کھرتے ہوئے اور ایم کے ساتھ ساتھ اتنا بہترین اس کا کنٹرول ہو چکا ہے اور ریسنٹلی جو ویوون کے چینل پر ہینڈ کیم آیا ہے اس کے لئے تیار میرے پاس شبدی نہیں ہے جس سپیڈ اور آکیوریسی کے ساتھ یہ کھیل رہا ہے تو کل میں لاکر کہنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ویوون کی جرنی میں نے بہت کلوزلی فالو کری ہے اس کی ہی وجہ سے میں اتنی ڈیپس کے ساتھ ویڈیو بنا پایا یہ اور بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھ کر اور اگر ویوون کی جرنی سے آپ لوگ بھی موٹیویٹ ہوئے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا کیونکہ بہت مہنت لگی ہے اور ایسے ہی کونسی بلیئر کی جرنی ہمیں آگے کور کرنی چاہیے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور سٹان کو ضرور سے چیک اوٹ کرنا انیفٹیز کا کونسی بہت اچھا ہے باقی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائی بھائی